السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تشریف لانے والے تمام موزز و محتشم سامین کو میں دل کی اتھا گرائیوں سے نمان صفیہ اوفیشل چینل پر خوشہم جد کہتا ہوں آج خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے آزر ہو ہوں اور جن خوابوں کے حوالے سے آج گفتگو کی جانی ہے وہ ہیں آگ اٹھانا یا آگ بوجھانا یا خواب میں آگ بوجی ہوئی دیکھنا یا خواب میں دیکھا کہ آگ پر کچھ پکا رہا ہے اسی طرح آگ پلیٹ میں دیکھنا آگ پشاب سے نکلتی دیکھنا یا آگ جلانا یا آگ جو ہے وہ دھوتی کو لگنا یا تندور میں آگ دیکھنا اسی طرح آگ جلتی دیکھنا یا آگ زیادہ روشن دیکھنا یا آگ سے کپڑا جلتے دیکھنا یا آگ شرمگاہ سے نکلنا خواب میں آگ کا شرارہ یعنی آپ وہ جو ہوتا ہے آگ لگی یعنی اس کی چنگاریاں دیکھنا یا چنگاریاں لوگوں میں گرتے دیکھنا یا آگ کو بوسا دینا یا آگ کو سجدہ کرنا یا آگ کو کھانا یا آگ کی پوجا کرنا یا آگ کی روشنی میں چلنا یا آگ گھاس کو لگنا اسی طرح خواب میں آگ محل میں یا گھر میں لگتے دیکھنا یا دیکھنا ہاتھ میں آگ سرد ہو گئی ہے یا آگ ہاتھ میں لینا موزز و متشم سامین انہی خوابوں کے حوالے سے آج گفتگو کی جانی ہے اس سے پہلے کہ میں خوابوں کی تعبیر کی جانب بڑھوں گزارش صرف اتنی ہے کہ چینل کو سبسکرائب فرما لیجئے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے خوابوں کا سسلہ شروع کر رہا ہوں اور بترتیب یہ خوابوں کا سسلہ آپ میرے چینل کی پلائی لسٹ میں دیکھیں گے تو لہٰذا کوشش کیجئے چینل سبسکرائب کر لیجئے آپ کا سبسکرائب بنتاکس کے لیے موٹیویشن ہوتا ہے اللہ آپ کو دو جہاں کی دیمت احتاف روائے اللہ آپ سے راضی ہو چلتے ہیں خوابوں کی تعبیر کے جانے پر محسوس و موتشم سامنی زیتشام آگ ہاتھ پہ اٹھانا اس کا معنی تعبیر یوں بنتی ہے کہ مالِ حرام پائے گا پائے گا یا بہودہ جو ہے وہ خرچ کرے گا فضول برد خرچی کرے گا بہودہ کام میں یا آگ بجانا یا فتنے کا خاتمہ کرے گا یا بدعت کی سرکو بھی کرے گا اسی طرح دیکھے کہ آگ بجد رہی ہے اور وہ دیکھ رہا ہے تو وہ بہری سفر پر ہے اگر کسی سفر پر ہے یعنی بہری میں رہے یعنی ہوا میں سفر کر رہا یا کہیں بھی سفر پر جا رہا ہے تو وہ اس کے نقصان پہنچنے کی دلیل ہے اسی طرح آگ پر کچھ پکانا خواب میں یہ مراد پانے کی دلیل ہے مگر شرط یہ ایک چیز پک گئی ہو اسی طرح آگ پلیٹ میں دیکھنا اس کی دلیل یہ ہے کہ گھر کی خادمہ یعنی کام کرنے والے ہو سکتا ہے ایار و مکار پائے یا کوئی گھر کوئی ایسا فرد ہے جس سے تکلیف اٹھائے اسی طرح آگ پشاب سے نکلنا دیکھنا کہ براستہ پشاب آگ نکل رہی ہے تو براستہ پشاب آگ کانا یہ قوت والے بیٹے کی علامت ہے اسی طرح تندور میں دیکھے جی آگ لگ گئی ہے تو یہ اس کی دلیل ہے کہ عورتوں سے صحبت اختیار کرے گا اور بیزت ہوگا مگر مالدار ہوگا آگ جلانا خواب میں خود جلا رہا ہے یہ حاکم کی قوت کی دلیل ہے یعنی یہ مرد مقام ملنے کی دلیل ہے خواب میں دیکھا کہ آگ دوتی کو لگ گئی ہے تو یہ آفت اور عورت کی بیماری کی دلیل ہے اسی طرح صرف آگ لگی ہوئی دیکھنا خود جلانا نہیں بلکہ لگی ہوئی دیکھنا یہ عورت مالدار صاحب بزرگی پانے پائے گی اگر عورت دیکھے یا مرد دیکھے تو یہ خوشحال ہوگا آگ زیادہ روشن دیکھے یہ جس قدر زیادہ روشن آگ دیکھتا ہے اسی قدر زیادہ ترقی اور دولت مند ہونے کی دلیل ہے دیکھا جی آگ لگی ہے مگر کپڑا جلا گئی ہے تو یہ آنکھ کے نقصان کی دلیل ہے یا پریشانی کی دلیل ہے کسی وجہ سے پریشان ہوگا اس نے دیکھا کہ عورت کی شرمگاہ سے یا کسی شرمگاہ سے آگ نکلی ہے اگر عورت دیکھے تو یہ بیٹا بڑا ہو کر حاکم بننے کی دلیل ہے آگ کا جو چنگاری ہوتی ہے وہ دیکھنا یہ محنت اور سخت معاملات میں گرفتار ہونے کی دلیل ہے اس طرح دیکھے کہ آگ کی چنگاری لوگوں میں گری آکے یہ اس جگہ جس جگہ گری ہے اس جگہ جگڑا یا کوئی بڑی لڑائی ہونے کی دلیل ہے اس نے دیکھا کہ خواب میں آگ کو بوسا دیا ہے تو یہ جاسوس بننے کی یا حاکم کا مخبر یعنی حاکم کا خاص بننے کی دلیل ہے خواب میں آگ کو سجدہ کرنا یہ صبر اور آرام حاصل نہ ہونے کی ظالم حاکم کی خدمت کرنے کی دلیل ہے آگ کو کھانا دیکھے جی اگر میں نے آگ ہے وہ کھا لی ہے تو یہ مال حرام کھانے کی دلیل ہے یا پریشانی آنے کی دلیل ہے اللہ تعالی فضل فرمائے آگ کی پوچھا کرنا یہ رنجو تکلیف سے مبتلا ہونے کی اور غم زدہ ہونے کی دلیل ہے کسی معاملے میں علجنے کی دلیل ہے اسی طرح دیکھے کہ آگ کی روشنی میں چل رہا ہے آگ کی روشنی میں چل رہا ہے تو یہ دولت ملنے کی اور نیکی کا رستہ اختیار کرنے کی دلیل ہے آگ گھاس کو لگنا حاکم اس پر تاوان ڈالے گا یعنی اس سے مال لے گا گھاس کو لگتا دیکھنا یعنی اس کا مال جو ہے وہ ضائع ہونے کی دلیل ہے آگ محل میں لگتا دیکھنا یہ باعثی مسئیبت ہے آگ ہاتھ میں سرد ہو جانا بھائیچ سبسکرائب فرما لیجئے گا ہاتھ میں سرد ہو جانا یہ مال حرام کی دلیل ہے اللہ پاک فضل فرمائے آگ ہاتھ میں لینا یہ بادشایی قوم مصروف ہونے اور دعا بھی دیکھے دعا دیکھئے تو خوف کی علامت ہے آج کی تمام خوابیں آپ کی اسمات کوئی حوالے کر دیئی ہیں گزارش یہ ہے کہ صدقہ کرتے رہا کرے اللہ تعالیٰ مصیبتیں ٹال دیتا ہے صدقے کے ذریعے ستر بیماریوں ستر بلاؤں کو ٹال دیتا ہے اور لائک کرنا سبسکرائب کرنا مت بولیے گا آپ کسی خواب کے حوالے سے پوچھنا چاہے تو کوشش ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو آپ کی خواب پر بھی بنای جائے گی لائک کرنا سبسکرائب کرنا مت بولیے گا